تو جناب سیدہ سے توسل اہم ترین چیز ہے چند واقعات بیان کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہمارا عقیدہ مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے ایران میں ایک عالم تھے راشد کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں آیت اللہ راشد کہ جن کا انتقال تقریباً 42 ائر پہلے ہو گیا اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے تھے ایران کے ریڈیو سے کب حتی شاہ کے زمانے میں اور پارلیمنٹ کے وہ میمبر بھی بنے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھا انہیں وزارت ملی انہوں نے قبول نہیں کی تھی یعنی انفلونس اتنا تھا ان کا اور گورنمنٹ بھی چاہتی تھی ان کو ملائے لیکن وہ انہوں نے وزارت قبول نہیں کی اور بہترین مبلغ تھے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ مشہد کے جج نے خود ان کو سنایا جو مشہد میں وہ زمانے میں چیف جیسٹس تھا یا جو بھی بڑا آدمی تھا خود اس نے سنایا کہ میں رات کو جب سو رہا تھا تو خواب میں مجھے حضرت فاطمہ سلاموند علیہ حائیں اور آنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ فلان فلان آدمی ہے اور یہ اس کا فائل نمبر ہے اور اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور پھر تھوڑی دیر میں فرمایا کہ اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تو یہ موصوب گھبرا کے اٹھے اور نمبر انہیں یاد تھا انہوں نے لکھ لیا اب ظاہر ہے کہ کیا انسان کی کیفیت ہو کہ مثلا یہ بڑی عجیب بات ہے اور صبح جاتے ہیں انہوں نے مفارسی میں کہتے ہیں بائیگانی کہ جہاں پر پورا ریکارڈ بغیرہ ہوتا ہے انہوں نے وہاں کے آفس پر فون کیا بتا کہ اس نمبر کا کوئی آدمی ہے کہ ہاں اس کو تو ابھی فانسین ہونے والی یہ تین چار دن انہوں نے کہا اس کے پوری فائل لاؤ فائل تو بہت تگڑی قسم کی تھی اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب جو ہے یہ ہے تو سچا اچھا آدمی بھی ٹڑا ہے اور خواب بھی سچا ہے اب اس نے جو ہے وہ فوراں جو ہے اس آدمی کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ پہلے چوری وغیرہ میں تھا اور اس زمانے میں جو مار پیٹ ہوتی تھی اور چاکو وغیرہ چلتے تھے تو اس قسم کیسز میں بھی تھا لیکن اب جو کیس تھا وہ قتل کا تھا تو اس نے جو ہے اس کو ان صاحب نے بخائدہ اس کو بلائیا اور کہا کہ معاملہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جیس نے مارا ہے دو دو کو یا ایک کو مارا ہے یا دوسرا زخمی ہے یا ایک مارا ہے کوئی جیسا چکر تو پوجہ یہ ہوا کیا ہے سب کچھ کہنے لگے ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ چوری تو کر دیئی تھے ایک دن ایک لڑکی جو ہے اس نے ہم سے ایران میں ابھی بھی رواج ہے کہ جو جا رہا ہوتا ہے اس کو اب ہاتھ دیں تو لوگ بٹھا لیتے ہیں قرائے لے لیتے ہیں اور اگر کوئی بھی رک جائے تو اس کا مطلب ہے یہ مسافر اٹھا رہے ہیں اس کے لئے کوئی لائسنس کی ضرورت ہے اس کی ابھی بھی نہیں اور لوگ اس کے ذریعے سے اپنی آمدہ نہیں کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں تو ایک لڑکی نے ہاتھ دیا اور انہوں نے اس کو بٹھا لیا اور ایک دم سے انہوں نے پکڑ کے اس کو جو ہے ٹیکسی کے نیچے دبایا اور وہ لڑکی رو رہی تھی یہاں تک کہ بیعبان میں لے گئے اور ان کی نیت جو ہے وہ غلط تھی اس لڑکی نے جو ہے وہ بہت جتنا دفاع کر سکتی تھی اپنا دفاع کیا اور آخر میں اتنا کہا کہ تمہیں واسطہ ہے حضرت زہرہ کا حضرت فاطمہ کا ان کی چادر کا کہ دیکھو میں سیدانی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگا اس آدمی نے جب جناب سیدہ کا نام سنا تو کہا کہ چل چھوڑ وہ دو جو تھے وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے اور یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اگدم سے کان سے ایسے ہو گیا ہے اس نے کہا کہ نہیں اسے چھوڑ وہ لوگ جب نہیں مانے تو اس نے پورا دفاع کرنے یہ کوشش کی اور جب لڑائی ہوئی تو پھر اس نے بھی چاخو نکالا ان لوگوں نے بھی کوشش کی بلاخر یہ کامیاب ہوا مارنے اور پھر لڑکی کو چھوڑا اور بعد میں جو ہے یہ قید ہو گئے اور قید ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہوا تو یہ ہوا اب اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ میں نے کام کیا ہے چلو زندگی میں ایک تو اچھا کیا ہے لیکن اب مجھے مرنا ہے اور یہ مرنے کے لئے تیار تھا اب یہ تو اس کو معلوم تھا میں نے کیوں کیا ہے اب جب یہ پورا کیس کھلا اور کیس کھلنے کے بعد انہوں نے اس سے ملاقات کی اس لڑکی سے ملاقات کی سب کچھ ہوا بیچ میں انہوں نے ججوں کو بٹھایا تو پھر کیس میں یہ ہوا کہ اصل معاملہ جو ہے وہ صرف قتل کا نہیں ہے بلکہ اس نے ایک لڑکی کی عبرو کو بچایا ہے لڑکی بھی بیچ میں آئی اس کی فیملی بھی بیچ میں آئی تو پھر جج کا فیصلہ بدلا اور جب بدلا ہے تو یہ جب جیل سے نکلا ہے اور وہاں کے ایک طرح سے لون میں بیچ میں آیا ہے تو اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور جناب سیدہ کو اتنا اس نے پکار پکار کے یاد کیا کہ میں نے جو گناہ کی ہیں میں دوبارہ نہیں کروں گا نہ چوری نہ چکاری لیکن اس کو یہ احساس ہو گیا کہ جناب سیدہ کے احترام کے لیے جو اس نے کام کیا تو جناب سیدہ نے اس کو چھوڑا نہیں موسیقی